ان کا آغاز کریں گے حکومت نے عدلیہ کے خلاف محاذ گرم کر دیا حرزہ سرائی کے لیے پارلیمان کا کاندھا استعمال کیا گیا عدالتی فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی فیصلے کو اقلیتی اور سیاسی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا قرارداد بلوچستان سے رکھنے اسمبلی خالد مکسی نے پیش کی اجلاس کے دوران حکومتی بینچوں سے مسلسل حرزہ سرائی کا سلسلہ بھی جاری رہا حکومت نے عدلیہ کے خلاف محاذ گرم کر دیا حرزہ سرائی کے لیے پارلیمان کا کاندھا استعمال کیا گیا عدالتی فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی فیصلے کو اقلیتی اور سیاسی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا عدلیہ کے خلاف حکومت کا محاذ حرزہ سرائی کے لیے پارلیمان کا کاندھا استعمال قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قراردات منظور عزیز کا فیصلہ سیاسی معاملات میں بیجا مداخلت قرار دے دیا گیا قراردات بلوجستان سے رکن اسمبلی خالد مقسی نے پیش کی تین رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پالے مان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اقلیتی بینچ کے فیصلے کو نافذ عمل قرار دیتی ہے قراردات میں مبینہ عدالتی مداخلت پر اظہار تشویش کیا گیا مطالبہ کیا گیا کہ اس کی سماعت پل کورٹ میں کی جائے کہا گیا حالیہ اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحقام پیدا کر رہا ہے وفاقی اقائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کر دی گئی ہے ایوان ایک ہی وقت پر عام انتخابات کو مسائل کا حل سمجھتا ہے یادہ یہ ایوان ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے آئین اور قانون میں درد سپیکر راجہ پرویز اشرف نے قراردات منظوری کے لیے ایوان کے سامنے رکھی حکومتی بینچوں سے حمایت میں آواز گون جی جس پر سپیکر نے قراردات کی منظوری کا بزابطہ اعلان کر دیا اتحادی ارکان ایک کے بعد ایک قراردات کی حمایت میں بھولتے رہے ہر زبان الزام تراشی کرتی رہی اسمبلی فلور سے